مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے کی یا اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ لینے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل معاشرہ سمجھانے کے لحاظ سے پاکستان ہے پاکستان کے لوگوں کو ایک غلط چیز سے اٹھا کر سیدھی کی طرف لانا انتہائی مشکل ہے مر جائیں گے لیکن اپنی طور طریقے کو نہیں بدلیں گے خیر میں نے یہ چیز بتانی تھی کہ جتنے بھی اسلامی سکولرز ہیں چاہے وہ مولانا تارک جمیل ہیں وہ مفتی تارک مسعود ہیں وہ غامدی صاحب ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا ہیں یا جو بھی انسان جو بھی انسان سنگل پرسن بھی سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے اور اپنے دین کا نام بلند کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے انسان ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے جو انسان آپ کو اللہ کی بات سکھانا چاہے آپ اس کو انسان کے سانچے سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اب اس کو انسان کنسیڈر نہیں کرنا اب یہ وہ مخلوق ہے جو نہ گناہ کر سکتی ہے جو نہ پسند کی زندگی گزار سکتی ہے جس کی زندگی میں بس آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ہمیں کوئی پوائنٹ ملے اور ہم پکڑ کے اس کو ضلیل کریں انسان ہیں انسان کے اندر ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کرنے کی ایک کپیسٹی ہے کوئی ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت نے 80% طاقت دی ہے کہ وہ نیکی کر سکتا ہے لے لے مولانا تاریخ جی میل صاحب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 90% طاقت دیا کہ 90% تم نیکی پر ہی چلو گے لیکن 10% کہیں نہ کہیں گناہ ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان گناہ نہ کرتا ہو ہوتے ہیں نیچرل ہے گناہ نہ ہو تو ہمیں اللہ انسان اپنی مخلوق ہی نہ رکھے ہم واحد وہ مخلوق ہیں جو گناہ کی وجہ سے ہی تو مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپٹ کرتا ہے کہ آپ گناہ کرتے ہو پھر آپ معافی مانگتے ہو یہی تو چیز اللہ کو چاہیے لیکن گناہ اچانک غلطی سے سرزد ہو جاتے ہیں علماء صرف یہ کرتے ہیں یا نیک لوگ صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے بےہیائی سے بچے ہیں غلط چیزوں سے بچے ہیں باقی یہ لوگ بھی انسان ہیں خدارہ جو بھی انسان سوشل میڈیا پر آپ کو اللہ کی بات سکھانے کے لیے آتا ہے حدیث سناتا ہے قرآن سناتا ہے اس کو آپ لوگ جج کرنا چھوڑ دیں صرف اس بات پر فوکس کیا کریں وہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے آپ کے فیصلے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سرٹیفیکیٹ دیں کہ آیا یہ والا مفتی اچھا ہے یہ والا مفتی اچھا نہیں ہے یہ والا بندہ ٹھیک ہے یہ والا خراب ہے یہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے یہ انسان کے اختیار کی چیز ہی نہیں ہے آئی خوب آپ کو سمجھا گئے آئی خوب آپ کو سمجھا گیا